انڈیا الارڈ جرم کے خلاف آباد جانے ہی پڑے گا موسیقی موسیقی کیا یہ مار دیا ہم نے اسے مار دیا اس کان کر دیا ہماری ساری پریشانی ہے کان موسیقی موسیقی یاد ہو خبر کو سر یہ تو کیا ہوئے برما جانتی ہے اسے موسیقی جی سر پچھلے ہفتے ہی سے وارنگ دے موسیقی موسیقی تھوڑا عاشقانہ نجاز کا تھا اس عورت کے بارے میں کچھ پتا چلا جی سر وہ اپنے نیو فرینڈز کالونی میں رہتی ہے لیتا شیباس تو نام ہے اس کا مالینی 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 دی ہاں بول پاپٹ میں بلا رہا ہے تو ایک کام کر اجوال کے لئے ناشتہ راڈی کر دے ہاں اسے دی رینے دو جوز دے دو سر ڈیلی تو یہی کرتے ہو صوبہ جلدی اٹھو گے تب ہی تو سب کام ٹائم پہ ہو پائے گا مالوم نہیں رات رات بھر جا کر آپ لوگ کیا کرتے ہو اگر یہی حال رہ تو ماں کا جینہ اور مشکل ہو جائے گا مالینی جی پاپا مالینی تم نے ہماری بی پی کی دوائی دیکھی ہے کیا ہمارا ہاتھ سن پڑ گیا ہے بتا نہیں تمہاری ماں بھی کیا کرتی ہے روز بازار جاتی ہے سارا گھر اٹھالاتی ہے بس ہماری بی پی کی دوائی نہیں لاتی ہے کیا پاپا اپنے آپ سے زیادہ دھیان ماں آپ کا رکھتی ہے اور آپ کو کیوں انہیں تانہ مار رہو کم سے کم تاریف تو کر دیا کر رہو ان کی صحیح بول رہے ہو ہم نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے تم بھی کبھی اپنی دونوں بہنوں سے ڈنسے بات کر لیا کرو مجھے کلاس جانا ہے میں نکل رہا ہوں پاپا ممی شاہد آپ ہی کی دبائی لینے گئی ہے ممی شاہد آپ ممی شاہد آپ پاپا ممی شاہد آپ یہ سب کیا ہے لدا انہوں نے باوی نام کی لڑکے کا خون کیا ہے اور اپنا ظرم قبول بھی کر چکی ہیں میں یہ نہیں ہو سکتا ہمیں چمہگر دیجئے ہم نے اسے جان سے مار ڈالا یہ سچ ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا میں نہیں مانتا جھوٹ ہے یہ کیا جھوٹ ہے اور کیا سچ یہ تو ہم جلدی ہی پتہ لگا لیں پھلاال آپ سب لوگ پولیس کے ساتھ کوپریٹ کیچیں یہ دو کوشٹے والے یہ آپ کے گھر کے باہر رہیں گے آپ پر نظر آئی بین آپ کا خیال رکھیں گے آپ میں سے کوئی بھی گھر سے باہر نہیں جائے گا ان کو لے جائیے جی سر برما یہ سب دیکھ رہے ہو نا تم یہ دل دل پر کوہری کے حویلی ہے سمجھا نہیں سر سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں لطا صرف یہ ست جاننا کافی نہیں کہ تم نے جرم قبول کیا ہے کانون کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ تم نے یہ جرم کیوں کیا لطا اس کی پوری زندگی باقی تھی پچیس کا بھی نہیں ہوا تھا وہ آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ تم نے اس کی زندگی ختم کر دی آپ کی نظر میں جو جرم ہے وہ ہماری نظر میں انصاف ہے کیسے ہر گریڑی اپنا گھر پریوار بسانے کے لیے اپنی زندگی جوپ دیتی ہے ہم نے بھی وہی کیا پھر ہمیں احساس ہوا کہ ہماری ذمہ داری گھر کے اندر ہی نہیں گھر کے باہر بھی ہے لَدھا لَدھا آئی کیا ہوا پوچھو اپنی اس لادلی سے اس کا دپٹا کا ہے آوارا سڑک چھاپ مجنو کے ساتھ ان کے مٹا گشتی چل رہی ہے پوچھو اور تمہیں لگتا تھا نا کہ انہیں پڑھا لکھا کر تم ججیا وکیل بنا دو گی گھر کے عزت بیچ دیں گی یہ آج سے تم دونوں کی تلا سے سپت کھڑا کیا ہے کھڑا کیا ہے کہاں ہے دوپٹا تم سے پوچھے ہے کہ دوپٹا کہاں ہے ماں 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 اپنے دوپٹا دے کر آئے اپنی حصت نہیں پیار کرتے ہم اس سے پیار کرے گی پیار کرے گی ماں پڑھائی چھوڑ کر پیار کروں گی چھوڑوں گے نہیں آج سے ماں بس کرو میں سمجھاؤں گے دی بی کو میں بات کرتی ہو سب پیگ ہو جائے گا مما مات مارک مات مارک مات مارک مات مارک ایسی در نرا لینیbar موسیقا موسیقی ایک منٹ لاتا ہمیں گلت میں سمجھنا ساتا دشمن نہیں ہے لیکن باپ ہونے کے ناتے پلائنلی سپورٹ بھی تو نہیں کر سکتے ہم بانتے ہیں کہ مالینی سے گلتی ہوئی اس گلتی کی سجا دینے کے لیے ہم اس سے بھی بڑی گلتی کریں اس کی پڑھائی بند کرتے ہم تم پر انگلی نہیں اٹھا رہے ہیں لیکن ہاں ایک بات سمجھ گئے ہیں ان لڑکیوں نے تمہاری دی ہوئی آزادی کا ناجائس ویدہ اٹھا رہے ہیں ایک بات بتائیں جنا آج جو ہم نے دیکھا نا اگر وہ دوبارہ ہوا تو دونوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیں گے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا تو ٹھیک ہے آپ بتا دیجئے گا کہ کل سے لڑکیوں کو کوچھ اکلاسس بھیجنا ہے یا نہیں اگر تم ذمہ داری لیتی ہو تو بھی بھیجنا اورنا ہماری کوئی اچھا نہیں ہے ماں ہیں ہم ان کی ذمہ داری بنتی ہے ہماری آپ اتمنہ نان رکھئے آج سے ہم ہماری بیٹیوں کی ماں بھی ہیں اور ان کی پاپا بھی موسیقی 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 تمہیں لگتا تھا نا کہ انہیں پڑھا لکھا کر تم ججیا وکیل بنا دو گی گھر کی عزت بیچ دیں گی یہ ماں ہمیں دوپٹہ دے کر آئے اپنی عزت نہیں پیار کرتے ہم اسے ماں ہے ہم ان کی زمیداری بنتی ہے ہماری آج سے ہم ہماری بیٹیوں کی ماں بھی ہیں اور ان کی پاپا بھی جا ماں ماں مجھے معاف کریے گا آپ کے جیسی ماں اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی میں دھیان رکھوں گی ماں کل ہم نے آپ کیوں اور پاپا کی باتیں سن لیتی ماں ہمیں پتہ ہے کہ ہم آپ کی زمیداری کم اور امتحان زیادہ ہیں چا ارے ایک اسماعیل تو دے کر جا سکتی تھی دن بن جاتا میرا بڑے اچھے سنسکار دیئے ماں باب نے جی تو تم ہوں بابی مالینی اور ردی کی ماں ہیں ہم مالینی اور مالینی کی بیچ میں جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ اور آج کے بااد ہماری بیٹیوں کو فون کرنے کی کوشش بھی مت کرنا برنام پولیس کمپلین کر دیں گے ٹھیک ہے انٹی جی میں مالینی کی راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹ جاؤں گا آپ بھی اسے سمجھا دیجئے گا تو کیا ہے نا ایک دن نہیں ملتا ہوں اس سے تو پاگل ہو جاتی ہے آپ کی بیٹی اور اگر کسی لڑکی سے ہس کے بااد کر لی بتا نہیں کیا ہو جاتے اس کو مجھے لے کے بہت سیرس ہے آپ اسے سمال لیجئے گا ویسے میرے پاس که آپ شنس کی کوئی کبھی نہیں ہے بہت آپ شنس ہے نا اینیوز برنام آنٹی جی میل کے اچھا لگ آپس تم دونوں کہے جھکا ہوا سر ہمارے لئے جیتے جی موت جیسا ہے وہ لڑکا بلکل صحیح نہیں ہے وہ کسی بھی لڑکی کی زندگی برباد کر سکتا ہے ہم نے اس کی آنکھوں میں شیطان دیکھا ہے مالینی ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ آج کے بعد اس لڑکے سے تم کبھی نہیں ملوگی ماں میں جانتی ہوں میں نے آپ کا بھروسہ توڑا ہے مجھے شاید باو بی جیسے لڑکے سے یا کسی بھی لڑکے سے دوستی ہی نہیں کرنا چاہیے تھی ماں مجھے صرف ایک بار اس سے ملنے کی اجازت دے دیجئے ماں میں آپ کی قسم کھا کر بولتی ہوں اس کے بعد اس سے کبھی نہیں ملوں گی میری کچھ فوٹوز ہیں اس کے پاس اس سے ڈیلیٹ کرانا ہوگا ورنہ ورنہ ماؤس کا وہ مسیوز کر سکتا ہے دی آج فوٹو ڈیلیٹ کر کے ہی آنا all the best میں جانتا ہوں مالینی تم کیا کہنے آئی ہو تمہاری ماں کی باتیں میں بھی مان جانا چاہتا ہوں ویسے بھی اپنے کو ناراض کر کے کوئی رشتہ صحیح نہیں ہوتا تم جاؤ مالینی آج کے بعد میں تمہارے راستے میں کبھی نہیں ہوں گا تو میں بھول جاؤں گا I'm sorry ایک اور ریکویسٹ دی تم سے ہم دونوں کے جتنے بھی فوٹوز ہیں پلیز اسے ڈیلیٹ کر دو پلیز دیرم دیرم مالینی 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 ایک مالینی مالینی گرم مالینی up بارین مالینی مالینی jokes مالینی موسیقی بس 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 سب ٹھیک ہے ہمیں ماف کر دینا ہم تم دونوں کے پیچھے آنا نہیں چاہتے تھے پر کیا کرے ماں ہے نا ہم ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ آج کے بعد باو بی سے کبھی نہیں ملوگی ماں میں آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتی ہوں کہ میں باو بی سے کیا آج کے بعد کچھ ہی لڑکے سے نہیں ملوں گی تو پھر جب سب ٹھیک ہوئی گیا تھا ایسی کیا نوبت آئی کہ تمہیں اس کا خون کرنا پڑ سہا ہے وہ باہر نکالو اسے باہر نکالو مجھے پتہ اس ہی نے مارا ہے میرے بچے کو آج تم اسے مات کی گھاٹ اتار کہ ہی راؤں گی یہ ایک ماں کی بددو آئے کی اسے سزا ضرور ملے گی ابھی وہ حراست میں ہے سزا ملے گی انہیں فاسی کی سزا ملنی چاہی اسے فاسی کی تب ہی میرے کلیچے کو تھنڈک ملے گی تب ہی میرے کلیچے کو تھنڈک ملے گی مار دیا میرے بچے کو مار دیا جائن سر جائن سر پوشٹ مارٹم ریپورٹ کے انسان مڈر اسی پتھر سے ہوا ہے اس میں اس عورت کے انگلی کے نشان بھی ہیں لیکن سر لڑکے کس کل کے ساری ہڈیوں کے چورن بن گیا ہے لگتا کافی زور سے وار کیا گیا ہے سر ڈاکٹرز کی ریپورٹ کے مطابق مڈر پہلی بار میں یا دوسری بار میں تتکال ہو گیا ہوگا پر ورما تمہیں لگتا ہے کہ لگتا کے ہاں تتنے کرا رہے ہیں سر مجھے نہیں لگتا کیونکہ ہم نے پورا ویپ گراؤنڈ چک کیا ہے کچن اور راشن کے دکان تک پوری زندگی سیمی تھے اس کی سر لتا اس کے پیچھے ضرور کسی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر باو بی کو لتا نے نہیں ہم نے مارا ہے سر لتا ہمیں بچانے کے لیے یہ الزام اپنے سر لے رہی ہے کچھ دیر کے لیے ہم سوارتھی ہو گئے تھے لیکن سر اب جا کے احساس ہو رہا ہے کہ اولادیں باپ کے بغیر پل جاتی ہیں لیکن لیکن ماں کے بغیر نہیں سر آپ ہمارا قبول نامہ لے لیجی اور لتا کو باعثت کر جانے دیجی پلیس رونے چیگنے کی آوازیں سن رہے ہیں یہ باو بی کی ماں کی اور وہ ہم سے جواب مانگ رہی ہے کہ ان کے جوان بیٹے کو اتنی بے رہمی سے کیوں مارا گیا ہم سب سچ سچ بتاتے ہیں آپ کو تو بتائیے ایسی کیا وجہ رہی کہ آپ کو باو بی کو اتنی نردہیتہ سے مارنا پڑا سر ہم تو اس لڑکے کو اسی دن مار دیتے جس دن ہم نے پہلی بار اسے اپنی بیٹی مالینی کے ساتھ دیکھا تھا موسیقی 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 کل شنی وار اس کے بااد روی وار پورے دو دن نہیں ملو گیتے موسیقی اچھا سنو نا کوئی نشانی دے دو نا مجھے جس سے مجھے یہ لگے کہ تم میرے بہت قریب ہو کوئی نشانی موسیقی دو دن اس دوپٹے سے ہی کام چلانا ہے شلو اب مجھے بھی گھر جانا نکلو دو اری جاؤ جلدی 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 جاؤ موسیقی اس دن ہم خون کا گھوپی کے رہ گئے ہیں مہا پاپا دونوں جھوٹ بول رہے ہیں موسیقی بابی کو میں نے مارا ہے نہیں اس پیکٹر صاحب میں نے مارا ہے کوئی گیم جل رہا ہے یہ پولیس ٹیسن ہے کوئی ساپ شڑی کا بورڈ لے پہلے ماں پھر باپ اب تم دونوں تماسہ بند کرو اور مجھے سچ سچ بتاؤ کہ بابی کا خون کیا کس نے موسیقی اور ایسے جتنے بھی بابی اس دنیا میں ہوں گے انہیں چن چن کے ماریں گے اس کی گھنوانی کرتوتوں کی سازہ موت کلابہ کچھ ہو ہی نہیں سکتی تھی اس نے جو ہمارے ساتھ کیا اس کے بعد بہت اثار موت دی ہے ہم نے اسے یہ ہماری غلطی ہے کاش ہم اسے زندہ کر پاتے اور دوبارہ مار پاتے اس نے ہمیں صرف کونی نہیں بنایا بلکہ اس نے ہماری آتما بھی مہلی کی ہے اس نے تو ایک زندگی میں سو بار دردناک موت مرنا چاہیے تھا یہ ہی ہے یہ ہی میرے بیٹے کے پیچھے پڑے رہ دیتی اسے ڈونڈنے گا رہ دیتی اس کے پیچھے جاسوس ہی کر دیتی ارے مجھے پہلے پتا تھا تو اپنا ہسے اس کا گھرہ کو دیتی آرے کانشنبال بار لے داو ان کو اسی نے بارا ہے میرے بیٹے کو کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے پر یہاں تو جھوٹی سچ کی طرح پاؤں پسارے جا رہا ہے سچ یا جھوٹ اپنے پاؤں نہیں پسارے اوستی جی ایک پریوار ایک دوسرے کو بچانے کے لیے اپنے پاؤں پسار رہا ہے یہ خون کے رشتے کی اپنی بنیادی مضبوطی ہوتی ہے اور جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ کیس صرف سچ کو جاننے کی قوایت نہیں بلکہ کوئی پریوار کبھی ایسے دش چکر میں نہ پھسن اس کی کوئی ٹھوس ترکیب تلاشنے کی بھی ضرورت ہے میہم لگتا یہ کیس آپ کو پانی کے طرح ساف دکھائی دے رہا ہے پتہ نہیں ہے لیکن ایک ماں کا دل ایک عورت کے اپنے وجود کو کھو دینے کا ڈر یہ ایک دم صاف نظر آ رہا ہے دیکھتے ہیں سچ اپنے آپ کو کیسے سامنے لاتا ہے ویسے مجھے یہ کیس پہلی نظر میں بہت سنجیدہ لگا تھا پر کانون سنجیدگی کے لیے سنجیدہ تو نہیں ہو سکتا نا کانون سنجیدگی کو سمجھتا ہے یہ ہمارے لئے کم نہیں یہ سمجھداری ہی ہماری سب سے بڑی طاقت آئیے تو اس طاقت کا بھی استعمال کری لیتے ہیں پہلی بار جب میں نے بابی کو دیکھا تو اسے دیکھتے ہی مجھے پیار ہو گیا v Quer Twenty یہا ہے یہ جو جو ہے دیکھتے ہیں میں نے اسے شام اپنی فرینڈ ریاں سے اس کا نمبر لیا میں نے اسے میسج کر کے اسے пропوز بھی کیا اس کے بعد سے ہم دونوں روز ملنے لگے اور تو اور ایک دن کلاس بنگ کر کے میں پورے دن اس کے ساتھ رہی پھر تو جیسے اس کے عادت سے ہو گئی اسی کے ساتھ رہنا اسی کے ساتھ گھومنا اسی کی یادوں میں گم رہنا پھر ماں کو شک ہوا اور انہوں نے مجھے پیار سے سمجھایا اس کے بعد سے میں نے بابی سے ملنا بہت کم کر دیا اس نے مجھے کئی بار فون کیا لیکن میں نے اس کا فون نہیں اٹھایا اس نے بھی مجھے فون کرنا بند کر دیا پھر مجھے ایک دن پتا چلا کہ وہ کسی اور لڑکی کو ڈیٹ کر رہا ہے مجھے بہت گصہ آیا میں نے اسے کئی بار فون کیا لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا میں نے خود کو روپ نہیں پائی اور اور اس کے گھر چلی گئی نمستے آنٹی میرا نام مالنی ہے میں بابی کی دوست ہوں دوست ہو یا اس کی گرل فرینڈ ہو اچھا ہو بیٹا اندر آجا بیٹھو 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 اچھا بتاؤ کیا آل ہوگی تم نہیں آنٹی کچھ نہیں ارے ایسے کیسے میں تمہا لے شربت لے کر آ دیوں یہ لو بیٹا تینکیو آنٹی آنٹی بابی گھر پر نہیں ہے کیا بتاؤں بیٹا آج کل تو اس کے پاؤں گھر پہ ہی نہیں ٹکتے آنٹی اگر وہ آئے تو پریز اس سے کہیے گا مجھے کال کرے وہ مجھ سے تھوڑا سا ناراض رہتا ہے آج کل تم جیسی اتی سندر گرل فرنڈ سے کوئی کیسے ناراض رہ سکتا ہے میں پکا کہہ دوں نہیں ہم چھے میں اس کا انتظار کرتی رہی لیکن اس کا فون نہیں آیا اور پھر ایک دن ایک دن جب میں اپنے فرینڈ سے ملنے جا رہی تھی تو اچھانک اس کا فون آیا کہاں پر ہو تو گلی کے باہر ہوئی جاں ہمیشہ ملتے ہیں ٹھیک ہے میں ابھی آئی جاں کھاں آ رہی ہو بابی میری پیاری بین پلیز تو سامال لینا بس میں یوں گئی اور یوں آئی ٹھیک ہے چل ابھی بائی 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 پر کب تک آؤ گی اس رات میں ردی کو کنوینس کر کے اس سے ملے گئی اور یہی میری سب سے بڑی گلتی تھی موسیقی کھاں گئی دے کھاں گئی دے اس نے دیسے بولوں کھاں گئی بہت پیار کرتی ہے نا اس سے واپس پوچھانا تو ایک اور دھپڑ ماروں گی چلو میرے ساتھ چلو اس دن کے بعد سے لگ بگ ہم روز ملنے لگے پھر اچانک اس میں ایک بدلاف آیا وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے ردی کو کال کرنے لگا اور جب بھی ہم ملتے تھے تو بس ردی کی ہی باتیں کرتا تھا اور ایک دن میں چڑ گئی پھر میں اسے بہت دنوں تک نہیں ملی اور چند در اسے ملی اس دن اس دن باپا نے مجھے دیکھ لیا گھر میں ایک توفان سا کھڑا ہو گیا ماں کی کہنے پر ہم نے ہمیشہ کے لیے باپی سرشتہ ختم کر دی لیکن اس کے ادھر باپ تھا پھر ایک دن اچانک رات کو فیڈیو پسند آئے گا تو کال سا رو کرنا اس نے ہمارے ویڈیو بنا لیا تھا میں نے اسے کال بیک کیا تو اس نے کہا کیسا لگا میرا سرپرائز بابی یہ گلت ہے پلیز پلیز حضہ مت کرو یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو پلیز کر دوں گا کر دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے کیا چاہیئے تمہیں ردی ردی کو میرے پاس بھیج دو نہیں تو یہ ویڈیو کال سبح سے وائرل ہو جائے گا یہ تم کیا بول رہے ہو اتنی بڑی سازا مت دو مجھے پلیز میں آ جاتی ہوں تمہیں جو کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ کر لینا ارے تمہارے ساتھ اب باقی کیا رہ گیا ہے مالنی دیکھو ٹائم ویسٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ردی کو میرے پاس بھیج دو نہیں تو کل یہ ویڈیو شہر کے سارے لڑکوں کے موبائل میں ہوگا پیس لو تمہارے ہاتھ میں اچھے سا سوچنا دی دی کیا ہوا دی بولو نا دی ماں کو سب سچت بتا دے کیا نہیں ردی ماں کو کچھ پتا نہیں چلنا چاہیے بہرنا وہ جیتے چھے مر جائیں گی مجھے چانا پڑے گا اب یہ کیس پولیس کے لئے کچھ عجیب و گریب ہو گیا لیکن اب پولیس کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اس کیس میں سنجیدگی کی سکت ضرورت ہے سچائی کو ڈھونڈنے کے لئے سب سے پہلے انہوں نے بابی کے دوستوں سے پوشتاج کی گھٹنا کے ستھل کے آس پاس دوبارہ مستہدی کے ساتھ انہوں نے سرات ڈھونڈنے کی کوشش کی اور چھے مہینے کا سب کی زندگی کا لئے کھا جوکا انہوں نے نکالا لیکن باوجود اس کے پولیس کے ہاتھوں کچھ نہیں آیا جس سے وہ یہ ثابت کر سکے اصلی قاتل کون ہے موسیقا موسیقی موسیقی پھر وہ ہمیں باہر باہر بلانے لگا ہم پریشان ہو گئے ہماری مجبوریاں بڑھتی گئی اور اس کی ایمانیت ہمیں لگتا تھا کہ ابھی آخری بار ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا اس نے میرے ویڈیو کے ساتھ ساتھ وندک کام بھی ویڈیو بنانے ہم رات رات بھر جاگتے تھے کسی گھا میں ہمارا امر نہیں لگتا تھا ہمیں کچھ سے گھن آنے لگی اور ماں کو ہماری حالت دیکھ کر شاک ہوا یہاں ہو تم دولا رکو اب مجھے سچ سچ بتاؤ کہ بات کیا ہے کیا ٹینشن ہے ماں وہ ماں وہ باو بی ہم تونوں کو بہت تنک کرتا ہے کل تو میں نے اسے تھپڑ بھی مارا لیکن وہ ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا ہے میرے کچھ فوٹوز ہیں اس کے پاس اور انہی کی وجہ سے وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے ماں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے دوست ہی رکھنی پڑ رہی ہے ماں اور یہ مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا ماں پاپا ہمیشہ بینگلاؤ شپٹ ہونے کی بات کرتے ہیں اور آپ دونوں میں بحث بھی ہو جاتی ہے پر اس بار آپ پاپا کی بات مان جانا ماں پیس تم دونوں کل سے کوچنگ کلاس نہیں جاؤگی لیکن ماں ماں کیا بات ہے لگتا؟ آپ ہمیشہ شہر چھوڑ کر بینگلاؤ جانے کی بات کرتے تھے نا تاکہ اجوال کی پڑھائی ٹھیک سے ہو ہم تیار ہیں آپ یہ بھی چاہتے ہیں نا کہ مالینی اور ردی کی پڑھائی بند ہو جائے یہ بھی صحیح دونوں آپ کے حساب سے چھوٹا موٹا کورس کر لے گی ہوا کیا ہے؟ اچانا کی فیس لو؟ جان کر کیا کریں گے آپ؟ آپ بس اتنا مان لیجیے کہ ہم ہار گیا اور آپ جیت گئے صحیح کہتے ہیں آپ یہ بیٹیاں نہیں ہماری غلطیاں ہیں ایک طرف ماں نے شہر چھوڑنے کا پلان بنایا اور اور دوسری طرف دوسری طرف ہم دونوں بہنوں نے اس کھیل کو ہمیشہ کلیے ختم کرنے کی ٹھانگی اور پھر ایک رات ردی کو اس نے پھر بھلایا ردی اس رات جانا نہیں چاہتی تھی موسیقی 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 بوپی پلیز آج ہمارے بی جو بھی ہوگا آخری بار ہوگا ایک بات اور تم آج ساری کی ساری ویڈیوز ہمیشہ کلیے ڈیلیٹ کروگے ویڈیوز؟ کونسے ویڈیوز؟ یہ والی؟ یا پھر یہ والی؟ موسیقی 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 مردی عمل تو کیا دہ رہی ہے اس کو چھوڑ مردی وہ مار چکا ہے مردی ریبی چل ریبی چل 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 یہاں سے چل اٹھ ماں ہم سے ہم سے گلتی ہو گئی تم دونوں گھر جا اور پاپا کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر یہ الزام ماں نے اپنے اوپر لے لیا اس لیے گنیا گھر تو ہم ہیں کاش ہم نے اپنی پتنی اور دونوں بیٹیوں کو یہ یہ وشواس دلایا ہوتا کہ ہم ہر حال میں ان کے ساتھ ہیں تو شاید یہ ہاتھ سے ٹل سکتا تھا سر کدھر جی شاید آپ پہلے یہ سب سوچتے تو آج استدھی اور ہی کچھ ہوتی پھر اب افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں آپ جیسے پتی اور پتا اکثر اپنی پتنی اور بیٹیوں کی زندگی کو نرک بنا دیتے ہیں لتا اور ان کی بیٹیوں کی مجبوریہ اور ان کی حالت آپ کے سامنے ہیں کسی سے پیار ہو جانا گناہ نہیں ہے لیکن پیار کے آڑ میں گھنانا جال بچھانا وہ گناہ ہے جو بابی کر رہا تھا ردھی اور مالنی اس زیادی کو بہت سمیہ سے برداشت کر رہی تھی اس کا نتیجہ ان کی سہن شیلتہ کو بابی ان کی کمزوری سمجھ بیٹھا جب پہلی بار ان دونوں لڑکیوں کو بابی نے بلاک میل کیا تھا اگر اسی سمیہ پوری سچائی یہ دونوں لڑکیا اپنی ماں لتا کو بتا دیتی تو لتا جیسی ماں اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ڈھون نکالتی اگر یہ پولیس کے پاس جاتے تو پولیس بھی ان کی مدد کرتی اگر کوئی بھی ویقتی کسی بھی مہیلہ کو سمویدنشیل یا آپتی جنک ویڈیو یا تصویریں بھیج کر اسے پرتاڑت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انڈین پینل کوڈ کے تحت اسے کڑی سے کڑی سزا مل سکتی ہے پھر چاہے وہ یہ دھمکی، فون، اپ یا کسی سوشل نیٹورکنگ سائٹ پر ہی کیوں نہ دی ہو دونوں ہی ماملوں میں گپ نیتا کو دھیان میں رکھ کر کاروائی کی جاتی ہے اگر آپ بھی ایسی کسی بھی سمسیہ سے جھونج رہی ہیں تو آپ خود کو اساہی اور اکیلی نامحسوس کریں سائبر پولس یا اپنی شیطری پولس کی آپ مدد ضرور لیں پر یاد رکھیں ظالم کی اصلی طاقت ظلم سہنے والا ہے آپ اپنا دھیان رکھیں اور جرم کے خلاف اپنی آواز کو اور بلند کریں اسی کے ساتھ میں سدھا چندن آپ سے ودا لیتی ہوں اگلے اپیسوڈ میں ایک بار پھر ہماری ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ سترک رہے اور دیکھتے رہیے خرائم ایلٹ جرم کے خلاف آواز تک کے لیے آپ سترک رہے